ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تھوڑا سا اب ہم یہ کرنٹ الیکشن سے ہٹ کے مختصاب بات کرنا چاہیں گے ایک تو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب کو اڈیالا جیل میں بھیجا گیا کرپشن کے الزام میں کہا یہ گیا کہ ان کو جیل میں بی کلاس دی گئی ہے بی کلاس میں کیا کچھ ہے اس میں ائر کنڈیشن کمرے ہیں اس میں نائس ساکٹ فوم والا بیڈ ہے ٹی وی ہے روز اخبارات کی سہولت ہے ٹیلی فون ہے سو انہوں در ورڈز وہ اپنے گھر سے نکل کے ایک تھوڑے سے کم لگزوریس گھر میں چلے گئے ہیں باہر جانے کی صرف آزادی نہیں ہے پاکستان کے قانون کا جو آرٹیکل نمبر ون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے قانون میں قرآن اور سنت افضل ہے قرآن اور سنت میں کہاں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ مجرموں میں کیٹیگریز آپ ڈیوائیڈ کر دیں کہ اگر ایک پولیس کا سپاہی سور پہ عرشوت دیتا ہے تو اس کو آپ زمین پہ خردر فرش پہ سلائیں اور اگر حکمران یا کوئی عرب پتی یا کروڑ پتی جرم کرتا ہے تو اس کو آپ بی کلاس اور ای کلاس دیں اسلامی نکتہ نظر سے یہ ڈویجن یا یہ سیگریگیشن الاؤ ہے اچھا اپنے پوائنٹ اٹھایا بلکل آلاو ہے اس لئے کہ فرق مراتب برتبوں کا جو فرق ہے جیسے عام زندگی میں ہے اس لئے کی قیدیوں میں بھی ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ سیدن فی جاہلیتی سیدن فی اسلام کہ جو جاہلیت کے زمانے میں اونچے منصب پہ ہوگا جب وہ اسلام قبول کرے گا تو ہم اسلام بھی اس کو اونچے ہی رکھیں گے یہ وہی ہوا کہ جو اونچے لوگ اسلام میں آئے تو نبی نے ان کو اونچے مرتبہ دیا جو غریب قسم کے ان کو اسی مرتبہ برکھا کیونکہ نبی کا ارشاد لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے برکھو لہذا اس لئے جب بھی بادشاہ کوئی قید ہو کے آیا تو جاہلیت بادشاہ ہے تو اس کی دیگنیٹی کا لحاظ رکھ کے اسی لیول کی قید ان کو دی گئی چہانچہ عبداللہ حضرت عباس حضرت کے چچا جب خود گرفتار ہو کے آئے ان کی خوب زنجیر سخت باندھی ہوئی تھی ان کو گرفتار کر کے لائے گیا تو وہ حضرت کے چچا تھے اور ان کا منصب تھا جالا فوراں وہ حضرت کی وجہ سے جلدی سے ان کی مشکہ ہلکی کر دی کہ نہیں یہ حضرت کے چچا ہیں ان کا ایک مقام ہے تو بلکل قیدیوں میں ملک حکمران اگر کسی اس میں چلا گیا تو اس کو بی کلاس سی کلاس جو بنائی ہیں اس میں کوئی مذاقعہ نے کیا جا سکتا ہے بات اصل میں وہی ہے بات اصل میں ہے کہ بادشاہ جو تھا بادشاہ بادشاہ کے لئے اتنی بڑی قید ہوتی ہے کہ اس کو اگر جو سونے کے پجنے میں بند کر دیں تو بس اس کا مطلب ہے کہ بس وہ قید ہو گیا لیکن ایک دوسرا ہاتھ بھی اس کو تھپڑ مار مار کی بھی اس کو پتہ نہیں چلتا لیکن ایک جو بادشاہ اس کو اوئے کر دیں وہ اس کی توہین و زلط ہو جاتی ہے تو یہ اس کی منصب کی سینسٹیویٹی ہے تو وہی بات ہے اسی طریقے سے ایک عام چور چکے گو زمین پہ لٹھا کے چھتر مار رہے ہیں لیکن بادشاہ گرفتار ہوا اس کا جیل کے سلاقوں میں چلا جانا ہی بہت بڑی بات ہے بلے ائر کنڈیشن اس میں چل رہا ہو اس لئے یہ بی کلاس سی کلاس کا اگر سیٹ اپ ہے تو اس میں تاریخ اسلام میں اس میں نظاہر موجود ہیں اس میں ہوا جیدہ فارس کی روم اور فارس کی جب شہدادییں گرفتار ہو کے آئیں تو حضر عمر� JR تو ان کو رگاڑ دیا ان کو عام صحابہ میں تقسیم نہیں کیا ان کو بڑے صحابہ میں تقسیم کیا کہا کہ علی نہیں یہ یہ شہدادیاں ہیں یہ قصہ کی بیٹیاں ہیں ان کو عام صحابہ میں تقسیم نہیں کریں گے کوئی علی کو دے دی اس میں سے حسن حسین پیدا ہوئے دوسری حضر اببوکر صدی کے بیٹے عبد الہرمان کو دے دی اور ایک تیسری اپنے بیٹے کو دے دی کہا کہ ان کو وہ ذلت فیل لا ہو کیا ہم شہدادیاں تھی اور ایک عام بندے کو دے دی ہمیں نہیں ہمیں بھی بڑے لیول کے لوگوں میں تو دیکھو اس کا فرق مراتب جو ہے اصل میں خرابی یہاں سے آتی ہے یہ فرق مراتب ختم ہو جاتا نا جب گدے گھڑے آپ کٹھے کر دیں یہ خرابی ہے اس لئے گدے کو گدے کی جگہ رکھنا گھڑے کو گھڑے کی جگہ رکھنا ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اس میں قرآن نے بھی کہا فضل اللہ بعض ہمارا پاس ہم نے بعض کو بعض پر فضلت دی ہے اب کوئی اعتراض کر لی اللہ میرے خود انصاف نہیں کیا کہ اچھا کر دو انہوں نے نیمہ کرتا اللہ کہتا ہے اچھا نیمہ کر کے میں کمال کیتا ہے اسی سے تو معاشرہ چلنا ہے سارے بادشاہ پیدا کر دیتے تو ریایہ کون مندی تو اللہ نے احتیاط کی رسلت جوڑا ہے غریب آدمیوں کو ٹیلنٹ دے دیا اس کی مزدوری کے ٹیلنٹ سے امیر فائدہ اٹھاتا ہے امیر کو دورت دے دی اس کی دورت سے غریب فائدہ اٹھاتا ہے احتیاج کی رسلت سے معاشرہ باندھ دیا اور دونوں محبت سے چل رہے ہیں اس کے فرق مراتب کی ویسے ایسا ہو تو کوئی مضاکر نہیں سبحان اللہ یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے ریفرنسز کے ساتھ یہ چیز واضح کر دی میرے تو اپنے ذہن میں یہ بڑا ڈاؤٹ تھا کہ یہ کلاس سسٹم جو ہے جیلوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ آپ نے تو بڑا صحیح طریقے سے واضح کیا لیکن مفتی صاحب یہ کلاس سسٹم تو آپ نے صحیح کی لیکن یہ آپ نے جو لٹا کے چھتر مارنے والی بات کی اس کی بھی اجازت ہے وہ تو اپنے لیول بھی اجازت ہے جب یہ ٹرائل کرتے ہیں جب وہ ٹرائل وزیراعظم جو اس کا ٹرائل ہوگا تو اس ٹرائل کے اندر جس لیول کی شختی اس پر کرنی ہے تو کرتے ہوں گے ہمیں تو اس کا تجربہ جو چھتر مارنے کی جاوید ہے اگر چھتر کی نوبت آ جائے تو بغیر چھتر سے مندہ نہیں ہے تو چھتر بھی مارو لیکن یہ کہ وہ اپنے لیول اس لیول کا جو بندہ ہوتا ہے اس پہ زیادہ یہ تو جو 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 چور ہوتے ہیں یہ دیٹ ہوتے بغیر چھتر کے مانتے دیئے ان کو اگرہ ڈالنا پڑتا ہے اور چھتر ماننے پڑتے ہیں لیکن جو اس لیول کو لوگ ہے ڈیسنٹ لوگ ہے تو اس کو زیادہ محل کی ضرورت نہیں ایک جھڑک کے اوپر یہ صاحب صاحب بتا دے گا